بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں آج ہمارا یونٹ نمبر 1 کا لیسن نمبر 4 ہے یعنی جن تصاویر کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے آج اس سبق میں جو چوتھی اور آخری تصویر ہے آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور سبق کا ہمارا پیٹرن وہی ہے کہ ہم بچوں کو گروپس میں ڈیوائیڈ کریں گے ان سے تصویر کے بارے میں ڈسکشن کریں گے اور پھر ان سے ان کا فیڈبیک بھی لیں گے اور مختلف سوالات کریں گے اور آج نمبر 3 ہے اس کا مطلب ہے کہ بچے بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں خود سے انسٹرکشنز کو فالو کرنے کا پہلے دن تو ان کو معلوم نہیں تھا نا لیکن باقی تین دن جو ہے بچوں نے خود سے ایکٹیوٹی کی ہے ان کو پتہ لگیا کہ کس پیٹرن کے پر آج ہم چل رہے ہیں تو پیارے بچوں اگر آپ نے کل کسی میگزین کی تصویر کو دھونکے سکول میں لائے ہیں اور ڈسکس کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں ملی تو کوئی بات نہیں آج جو کتاب میں تصویر دی گئی ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے سکلز ہماری وہی ہیں صلاحیتیں وہی ہیں سننے اور بولنے کی ڈیر ٹیچرز ایکٹیوٹی کا سٹائل اور پیٹرن بھی وہی ہے لیکن جو چیز آج فرق ہے وہ ہے آج کی تصویر اور اس تصویر میں جو آج آپ کو کتاب میں دی گئی ہے آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ آپ میں ڈسکس کرنا ہے ٹیچرز آپ لائنز پر اپنا کومنٹ دے سکتے ہیں اور باکس میں ٹک لگا سکتے ہیں جب یہ تصویر پر بچے بات کر لیں تو پیارے بچوں اس تصویر میں جو مجھے کچھ نظر آ رہا ہے وہی آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا تو ذرا غور سے دیکھیں کیا نظر آ رہا ہے ہاں جی اس تصویر میں موجود ہیں کچھ بچے اور وہ باہر کھیل رہے ہیں بارش میں تو آپ کو کیا لگتا ہے اس تصویر میں جس چیز کا اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی جن نعمتوں کا ذکر ہے ان میں سے کونسی نعمت ایسی ہے جو اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہی ہے بارش ہاں جی اس تصویر میں اللہ تعالیٰ کی بہت خوبصورت اور بڑی نعمت بارش ہے جو آسمان سے ہم پہ صاف فانی برستا ہے تو وہ ہمارے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اس سے انسان جانور جرن پرن سب کچھ ہے اس کی پیاس بچتی ہے اور یہ پانی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اس ویڈیو کو یہیں پہ پاوس کریں بچوں سے تصویر کے بارے میں دسکیشن کرنے کے ساتھ انہیں وہ ضروری نصیحتیں بھی کریں جو پانی سے ریلیٹیڈ ہوتی ہیں جیسے کہ پانی کو ضائع نہیں کرتے صاف پانی میں کچھ گندہ ملاتے نہیں ہے گندہ پانی پیتے نہیں اور اس قسم کی ایسی چھوٹی چھوٹی ہدایت جو ان کے لیے ہونے ان کے پاس ضروری ہے یہ انفرمیشن آپ نے ان کو ضرور دینی ہے تو ویڈیو کو پانس کیجئے ایکٹیویٹی کو ایکزیکیوٹ کرے اور پیارے بچوں تصاویر پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے کسی کو پتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کو اس تصویر میں موجود یا دیگی تصاویر میں موجود جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ چیزوں کے نام آپ کو آ سکیں اور آپ ان کے بارے میں بات کر سکیں تاکہ آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ بیان کر سکیں کہ مجھے کیا نظر آ رہا ہے اور ان تصاویر میں جو چیزیں موجود ہیں ان کے بارے میں مجھے کیا پتا ہے اور میرے فرینڈز کو کیا پتا ہے تھا کہ جب ہم ایک دوسرے سے سنتے ہیں تو اس طرح ہم سیکھتے ہیں تو یہ تیچرز بچوں کی سننے اور بولنے کی صلاحیتوں پر آپ نے تمام جو ہے اگلا سارا سال جو ہے اس پر فوکس کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے سبق میں موجود جو ہیڈن میسیج ہے کہ بچوں کو کس چیز کا کیا خیال رکھنا چاہیے یہ ہدایتی آپ نے ان کو رزانہ دینی ہے تو بچوں اس تصویر کو اور باقی کی تصویر کو گھر جا کے ضرور اپنی پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کریں لیکن ساتھ ساتھ گھر کے کام کے لیے ایک کلرنگ کی ایکٹیوٹی ہاں جی آپ کے سامنے ایک ورکشیٹ ہے ڈی ٹیچرز اگر آپ چاہیں تو اس کو پرنٹ کر لیں یا پیپر کے اوپر ہاتھ سے ڈراؤ کر دیں تو پیارے بچوں یہ کس چیز کی تصویر ہے یہ تصویر ہے ایک بادل کی جی پلکل اور بادل کہاں پہ ہوتے ہیں بادل ہوتے ہیں آسمان میں تو ان بادلوں کا رنگ آپ نے جو ہے وہ نیلا کرنا ہے یا کالا کرنا ہے بارش والا وہ آپ کی مرضی ہے یہ آپ کے اوپر میں نے چھوڑا لیکن یاد رکھئے یہ بادل وہ ہیں جو ہمارے لئے بارش کا صاف پانی لے کے آتے ہیں اور بارش بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت خوبصورت اور ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اسے میں اتنی ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں اور ہم اچھے بچوں کی طرح ان نعمتوں کا استعمال بھی کرے اور ان کا خیال بھی کرے تو دیئر ٹیچرز آج ہمارے یونٹ پن کا چوتھا لیسن تھا جس میں بچوں نے اردگرد کے محول کے ساتھ ساتھ کتاب میں دیگی تصاویت کے بارے میں بھی بات چیت کرنی تھی اور اپنی اندرسٹیننگ اور اپنی سپیکنگ سکلز کو مضبوط کرنا تھا تو ایک آخری ایکٹیوٹی اس یونٹ کی وہ یہی ہے کہ مزید آپ نے کوئی تصویر دھوننی ہے اپنی مرضی کی کسی بھی میگزین سے سکول لے کے آئیں ڈسکس کریں گھر پہ چاہے تو ڈسکس کریں آہ سکرین پہ دیگی تصاویر ہے اگر آپ کے پاس یہ ٹیچر کوئی اور میگزین کا پیج نہیں ہے تو آپ اسی تصویر کی مدد سے بچوں کی ڈسکشن کروا سکتے ہیں لیکن مقصد یہ ہے کہ بچے زیادہ سے زیادہ تصاویر دیکھیں اور ان پر بات چیت کریں اگر آپ پاس تصاویر مخصد تصاویر کے فلاش کارٹس موجود ہیں تو تاٹ وڈ بی ونڈر فل آپ اس کو بھی یوٹیلائز کریں اور بچوں کو روزانہ دس سے پندرہ منٹ موقع دیں کسی بھی تصویر کے اوپر بات چیت کرنے کا تو یہ ہے جی آج کا ہمارا یونٹ کا اختتام اپنے بہت خیال رکھئے نیکس یونٹ کے لیے اور نیکس ٹاپک کے لیے اور اگلی لیسن تک کا میرا انتظار کیجئے میں میں بھی آپ کا ویچ کروں گی اللہ حافظ